کون سا کھیل آپ کا پسندید ہے؟ یہ بہت سے میرے فہیم فیوریٹ ہیں کوئی ایک بتاتے نا کوئی ایک جو بہت مطلب کریز، مائیکل آئیلہ بھی اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات میں شروع سے نا سپورٹس میں میں گئی نہیں ہوں شروع سے ہی تو میرا کوئی اتنا اس میں رہا نہیں کہ مجھے بورڈ گیم، کارڈ گیم اس طرح کی ایکٹیوٹیز رکھنے آب ہیں تو وہ بہت بس اوکے چلیں یہ اچھی بات ہے فیلحال میں نے آپ سے یہ سوال اس لئے پوچھا کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پیریس پر ہے پیریس جو ہے وہ چلنے والا ہے اور پیریس الیمپکس کی افتتائی تقریب میں جہاں بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملا ہے ناظرین وہیں قوموں کی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے ان کے قومی اور ثقافتی ملووسات کا بھی سہارا لیا گیا ہے جی ہاں بات کر لیتے ہیں ملیشیا کی ٹیم کی ملیشیا کی ٹیم اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ تائگر سٹرپس کے ساتھ گھومتی نظر آ رہی ہے اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو ان کے لباس کے اندر ایک ثقافتی رنگ ضرور ملے گا اور یہ سیگا اور یہ ثقافتی رنگ جو ہے یہ ان کی نمائندگی کرتا ہے ان کے فلیک کی ان کے رہن سہن کی یہ ساری چیزیں مطلب یہ ایک ملیشین تائگر آپ نے ایک ٹرن سنی ہوگی آپ کو وہ ایک تائگر کی طرح بلکل تو یہ اسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ ایک باگ کی طرح ایک ٹائگر کی طرح جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اگر برطانیہ کا روخ کیا جائے تو گریٹ برٹین والوں نے کچھ نیا تو نہیں کیا لیکن ہاں برطانیہ کی جیکٹس جو جمپرس انہوں نے پہنے ہیں اس بات کی طرف ضرور اکاسی کرتی ہیں کہ برطانیہ والوں کو جیکٹس سے بڑا لگا ہوئے اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی اچھا گرمیاں تو بہت ہی کام آتی ہیں ہیٹ سٹروک آ جاتا ہے پچیس چپیس پہی تو زیادہ تر ٹھنڈ رہتی ہے تو یہ جیکٹس جو ہیں وہ یہ پہنتے رہتے ہیں گویچمالہ کی اگر ہم بات کریں تو گویچمالہ بہت ہی کلر فل ہیٹ اور بازو پر پھول یہ گویچمالہ جہاں ہر طرف ہریالی اور پھول ہی پھول ہیں کلرز ہی ہیں کلرز ایسے ہیں کہ جناب ریمبو جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ زمین کے اوپر بن گیا ہے اور ان کا لباز بھی اولمپکس میں اسی کی اکاسی کرتے ہوئے نظر آتا ہے بڑے ہی سودھنگ کلرز ان کو کہا جاتا ہے یہ اکثر اگر آپ کسی ڈاکٹر یا کسی میڈیٹیشن کیلئے اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی تینک آباؤ گرین تینک آباؤ بلو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر یہ لباز بھی اسی سے انسپائر ہوئے ہیں اور اگر ہم بات کریں چیک ریپبلک کی جمہوری ہے چیک کی تو انہوں نے قومی پرچم سے متاثر ہونے کا ایک نیا منفرد طریقہ تلاش کر لیا ہے جناب ویسے تو بیل باٹم نمہ پتلونوں کا زمانہ نہیں رہا لیکن ہاں انہوں نے اپنی اس ثقافت کو نمائی رکھا ہے جی بلکل سیونٹیز ریپیٹ ہو رہا ہے بیل باٹم واپس آ رہا ہے ڈبل بریسٹ جو آپ کے کوٹس ہیں وہ واپس آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں ایک بار آتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر دوبارہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب جنریشن چینج ہوتی ہے تو وہ ضرور آتا ہے بات کر لے دیں جی یو ایسے کی امریکہ کی ثقافت کے اعتبار سے ان کا منفرد کوٹ اور جینز جی ہاں ناظرین اور کوٹ پر موجود سرخ اور سفید رنگ جو ان کے قومی پرچم کی اکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے آپ کا بیرے خیال میں اس وقت فیوریٹ ملک آ گیا ہے اچھا ہیٹی تو بات کر لیتے ہیں ہیٹی کی تو ہیٹی کی منفرد جو پتلون ہے ہیٹی میں پینٹ اور سکٹ مقامی مصور لیونارڈو ڈی ونچی نے یہ پینٹنگ منائی ہے بسے ڈی کیپریو نے بھی یہ پینٹنگ منائی ہے لیکن اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے آئرلینڈ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ ایک صاف سترہ نظر آنے والا آئرلینڈ کیوں ہے اس کی پہچان نظروں کی سادگی بھی محسوس کر سکتے ہیں اور شامروک بروچ کو آپ آئرلینڈ کی پہچان جو کہ ہے اس وقت سفید کلر کا شاندار سوڈ بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ ایک ثقافتی اس وقت سے اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ جو چیز آپ کی کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس میں انہم وہی چیزیں دکھائی گئی ہیں اچھا کیانیڈا کے جو ہے نئے نئے انداز واقعی ہی کیانیڈا کی جو ہے وہ پہچان ہے اور کیانیڈا میں جنگلات اور برف کی اکاسی بھی ہے لیکن اس لباس لگتا ہے کہ یہ ایک جنگلی نمونہ ہے جس میں شمال کے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے بلکل جی ایسا ہی ہے اور خیال رکھنا چاہیے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں کیانیڈا اس بارے میں بہت سوچ رہا ہے اسی لئے وہ اکثر بغیر ویزا کے یو ایس ایمی بھی انٹری دے دیتا ہے لوگوں کو سری لنکا کی بات کر لیں ناظرین سری لنکا کا قدیم تہذیب کی اقاسی کرتے ہوئے زمین جو ہے وہ ان کی ایک آئیڈینٹیکل فیگر ہے یہ انیسویں صدی کے شاہی دربار کی شکل سے متاثر ہے اور یہ ہاتھ سے کڑاہی کا شاندار کام ہے بڑے مشکل کام ہوتا ہے یہ اور بڑے دن لگ جاتے ہیں اس کے ایک ایک برچ کو ایک جو موٹیب ہوتا ہے اس کو تیار ہونے میں تو بڑا اسی وجہ سے شاید یہ کوسکلی بھی بہت ہوتا ہے تو فہم بات کر لیتے ہیں میکسیکو کی تو وہاں پر سفید جو ہے گلابی رنگ کا شاندار ملاب کیا گیا ہے ساف ستھرا جدید انداز سے بنا ہوا یہ لباس ہے جیکٹ کے اوپری بازو کا ڈیزائن ملک سب سے مشہور شہروں کی آکاسی کر رہا ہے اور یہ کالی جو ٹی شٹ ہے وہ ایک خاص معنی رکھتی ہے یعنی ایل اینجل میکسیکو کی جنگِ آزادی کی صد سالہ یادگار بھی بلکل جی ایسا ہی ہے اور اگر ہم بات کر رہے ہیں یادگاروں کی تو بات کر لیتے ہیں منگولیا کی جی ہاں منگولیا ٹیونک سہاد سے تیار کیے گئے ہیں ہر ایک میں تقریباً بیس گھنٹے لگے ہیں واہ سپورٹس اگر آپ دیکھیں تو اس میں منگول ثقافت کی گہرائی سے جڑی ہوئی علامت بھی شامل ہے اور منگولیا آپ کو پتا ہے کہ جب کہیں آجاتا ہے کلچر تو آپ کو چنگیز خان اور یہ ساری چیزیں یہ تو اب ارتلول وغیرہ دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور اب ہمارے ملک پاکستان کے بھی لباس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہمارا ثقافتی لباس آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہوگا وہی سبز اور سفید شنوار کمیز اور واسکوٹس آپ کو نظر آرہی ہیں ہمارا ٹریڈیشنل لباس بھی ہے ہماری ثقافت کے علامت بھی ہے اور ہمارے جو سوپر ایتلیٹس اس وقت موجود ہیں اولمپکس کے لیے جو پیریس میں انہوں نے یہی لباس جو ہے وزیبتاً کر رکھا ہے اور آپ کو یہ بتا رہے چلیں ناظرین کہ یہ تمام لباس جو ملبوسات جو ہم نے ملکوں کے ساتھ آپ کو دکھائے ہیں یہ پیریس اولمپکس کے اندر اپنے اپنے ملکوں کی ثقافت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ملک کے کیا تاثرات ہیں اپنے لباس کے ذریعے کیونکہ انگریز نے کہا ہے جی اسٹائل از اڈریس آف تھوٹ اور آپ کے لیے سومانی آپ کا لباس کرتا ہے